اسلام علیکم تو یہ ایک لا جواب اور مجرب تیل کا نسخہ ہے تلہ اس کو بھی کہتے ہیں تو یہ نفس کی مالش کا ہے ان دوستوں کے لیے جو اپنے نفس کو لمبا موٹا اور سخت کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے بہت سے دوائیں عظمائی تلہ روغا نے استعمال کیے تو خطر خواہ فیدہ نہیں ہوا تو آج میں ان کو یہ نسخہ چیلنج کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کو ضرور فیدہ ہوگا یہ نسخہ تھوڑا محنت طلب ہے تو آپ محنت کر لیں نسخہ تیار کر لیں بنا لیں تو آپ کو اس کے زبردست ریزلٹ ملیں گے اور آپ کو یقینی فیدہ ہوگا تو یہ نسخہ میں آپ دوستوں کی خاطر بنا کر لائے ہوں مجرب ہے عظمودہ ہے میں نے کئی لوگوں پر اس نسخے کو عظمائی ہے تو اس کے زبردست ریزلٹ ملے ہیں یہ دوستو نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے کچھ باتیں یہ سن لیں کہ مدانہ نفس جو ہے اس کی بڑو طریقہ ایک ٹائم ہوتا ہے وقت ہوتا ہے اس کے مطابق یہ بڑھتا ہے پھلتا پھولتا ہے دوسرے جسم کی طرح یہ بھی ایک اضاء ہے جس طرح دوسرا جسم پروش کرتا ہے بڑھتا ہے تو اسی طرح یہ بھی نفس بھی پروش پاتا ہے اور بڑھتا ہے جب تمام اجزاء کی بڑھوتری رک جائے تو نفس کی بھی بڑھوتری رک جاتی ہے نفس کا ایک مناسب سائز ہوتا ہے تو کسی کا چھوٹا ہوتا ہے کسی کا بڑا ہوتا ہے کسی کا موٹا ہوتا ہے تو یہ مختلف موضوع کی بات ہے کہ غضاء اور خوراک کا بھی کچھ فرق ہوتا ہے کچھ مزاج کا بھی فرق ہوتا ہے کچھ علاقے ہوتے ہیں موسم کے لحاظ سے ان کا بھی کچھ فرق ہوتا ہے تو نفس لمبائی اور مٹائی زیادہ کرنے سے طاقت نہیں بڑھ جاتی طاقت انسان کے جسم کے اندر ہوتی ہے جو نفس کو ٹائٹ اور سخت کرتی ہے تو پھر بھی اگر کوئی دوست اس شوق میں ہیں کہ وہ نفس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ نفس پچیس سال تک تو بڑھ سکتا ہے پچیس سال تک بڑھ سکتا ہے تلاؤں کے ذریعے روگنوں کے ذریعے ویسے بھی تو پچیس سال کے بعد پھر ناممکن ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے بڑھانا اس کے لئے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے تو یہ جو نسخہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ پچیس سال کے بعد بھی نفس کی بڑھوتری میں اضافہ کرے گا پچیس سال کے عمر کے بعد بھی یہ دیل جو ہے یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پچیس سال کے بعد بھی نفس کی لمبائی مٹائی میں اضافہ کرے گا ضرور کرے گا تو آپ کو جس طرح میں یہ بتاؤں نسخہ آپ نے اسی طرح بنانا ہے اور اسی طرح اس کو استعمال کرنا ہے احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو کچھ سبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات دو تین دن استعمال کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ فیدہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے ٹائم لگتا ہے ٹائم کے ساتھ ہی وہ چیزیں ہوتی ہیں تو اتنا جلدی کوئی چیز نہیں ہے جو پکڑ کر باہر نکال دے اس میں محنت کرنی پڑتی ہے تو تب جا کے کہیں کچھ فیدہ ہوتا ہے اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صبر کرنا ہے اور اس نسخے کو استعمال کرتے رہنا ہے کیونکہ بعض دوستوں کو بعض لوگوں کا نف دلتی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بعض کا دیر سے بڑھتا ہے بعض کا نف جو ہے نا کچھ اس کی جلد اوپر والی نرم ہوتی ہے تو اس پر جو ہے نا روغن یا تلہ یا تیل وہ جلدی عمل کرتا ہے بعض دوستوں کے نف جو ہے اپنا جلد جو ہے نف کی وہ سخت ہوتی ہے اس میں تیل جذب ایسا ایسا ہوتا ہے اتنا جلدی تیل جذب نہیں ہو سکتا تو ان کو کچھ زیادہ دن محنت کرنے پڑتی ہے تو آتے ہیں ہمیں نسکے کی طرف ویڈیو لمبی ہو جائے گی پھر آپ لوگ نراز ہوں گے تو میں آتا ہوں نسکے کی طرف تو آپ سے گزرش کرتا ہوں کہ دوستو اس علشافی دواخنہ کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کرنے شانکہ اس کے بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو آتے ہیں نسکے کی طرف نسکے کیا ہے آپ نے دوستو لے لینا ہے روغان بنولا سوری روغان بنولا یہ کپاس کے بیج ہوتی ہے نا کپاس کے بیج کا جو تیل نکالا جاتا ہے اس کو روغان بنولا کہتے ہیں روغان پمبہ دانا بھی کہتے ہیں تو کٹن سیڈ ال بی ایس کو کہتے ہیں تو آپ نے یہ لے لینا ہے خالص کئی سے لے لیں یا خود بنولے لے کر اس سے نکلوا لیں یا کسی سے بھی لے لیں دکان سے لے لیں یا کسی میل سے لے لیں جو تیل نکالتے ہیں ان سے لے لیں تو یہ آپ پر منہ سے رہے کہ آپ نے تیل بنولے کا روغان خالص لینا ہے دو سو گرام دو سو گرام لے کر اس کو دوستو کسی مٹی کی ہانڈی میں یا پلا اپنا شیشے کی بوتل میں جو بڑی شیشے کی بوتل ہوتی ہے اس میں ڈال دیں دو سو گرام روغن اس کے اوپر دوستو ڈالنا ہے بھیڑ کا دودھ جو بھیڑیں ہوتی ہیں گھروں میں بھیڑے ہوتی ہیں جانور ہے اس کا دودھ دو سو گرام ڈال دیں بھیڑ کا دودھ ہاں اگر بھیڑ کا دودھ نہیں ملتا تو پھر آپ اس میں رس ادرک ادرک کا پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بھیڑ کا دودھ ڈالنے سے زیادہ فائدہ ہوگا یہ بھی بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ بھیڑ کا دودھ ڈالنے سے زیادہ فائدہ ہوگا اگر بھیڑ کا دودھ نہ مل سکے جو لوگ دیاتوں میں رہتے ہیں گوھوں میں رہتے ہیں ان کو تو مل سکتا ہے شہروں کو تھوڑا ملنا مشکل ہے وہ بھی اگر لانا چاہیں تو لے تو سکتے ہیں تو اگر بھیڑ کا دودھ نہ ملے تو ادرک کا رس تادیہ ادرک لے کر کوٹ کر رس نکال کر دو سو گرام وہ بھی اس شیشی میں ڈال دیں اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا کہ پنسار سٹور سے میٹھا تیلیا سیا میٹھا تیلیا سیا یہ آپ نے لے لینا ہے دوستو دس گرام یہ آگے جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کو انسو غور سے سننا میٹھا تیلیا سیا دس گرام لونگ ٹوپی دار بڑے لونگ جو ان کے اوپر ٹوپی ہوتی ہے بغیر ٹوپی والے نہیں لینا ہے تو دوستو وہ لے لینا ہے بیس گرام اور دارچینی لے لینا ہے دس گرام ان تینوں کو بری کر کے اس شیشی میں ڈال دیں اچھی طرح ہلا کا ڈھکنا بند کر کے اس کو دوستو کورا کرکٹ کی ڈھیری گوبر کی ڈھیری اس میں اس کو دو تین فٹ نیچے گڑا کھوڑ کر اس میں بند کر کے رکھ دیں یہ دوستو بیس بائیس دن تین ہفتے یہ پڑا رہے تین ہفتے کے بعد پھر اس کو بوتل کو نکال لیں جو برطل میں رکھا ہوا ہے یا شیشے کی بوتل میں رکھیں یا مٹی کے برطل میں رکھیں اور اس کا ڈھکنا خوب بند کرنا ہے اگر مٹی کے برطل میں رکھیں تو اوپر کپڑے ڈھکنے کا ڈھک کر کپڑا سے اس کو خود اچھی طرح سے بان دیں اگر بوتل میں ڈالنا ہے تو بوتل کا ڈھکنا اچھی طرح سے بند کر دیں بیس بائیس دن کے بعد تین ہفتے کے بعد اس کو نکال دینا ہے نکال کر اس کو کڑھائی میں ڈال دیں کڑھائی میں ڈالنے کے بعد نیچے آگ جلائیں ہلکی ہلکی آگ جلاتے جائیں جب یہ دود بھیڑ کا جو دود ڈالا ہے آپ نے یہ رس ادرک ڈالا ہے یہ ختم ہو جائے جل جائے اور جو باقی چیزیں ہیں لونگ تیلیا اور دارچنی یہ بھی جل جائیں تو پھر آپ نے اتار لینا ہے تھنڈا کر کے اس کو چھان کر کسی شیشی میں ڈال کر رکھ دینا ہے تو آپ نے پھر دوستو کرنا کیا ہے کہ آپ نے ازو کو گرم پانی سے نیم گرم پانی سے رات کو دھو دیں اچھی طرح سے دو منٹ تی منٹ چار منٹ ہلکی ہلکی گرم نیم پانی سے دھوتے جائیں تو جب یہ آپ اس کو گرم کر لیں تو کسی ہلکے کپڑے سے اس کو رگڑ دے دیں تو رگڑ دینے کے بعد اس کی آپ مالش کر دینی ہے کائپ کو چھوڑ دینا ہے اور باقی پورے نفس پر اس کی ہلکے ہلکے مالش کر دینی ہے مالش کرنے کے بعد اوپر سے شاپر اس کو لپیٹ دیں شاپر ہلکا لپیٹ ہے کہ اتنا نہ ہو کہ زخم ہو جائے تو شاپر اوپر رکھ کر اوپر کسی اور بری کپڑے سے اس کو لپیٹ کر اوپر سے پھر ہلکی گانٹ دے دیں تو یہ سا اس کا طریقہ یہ دو ہفتے لگا لیں دو ہفتے کسی کا تو پہلے ہفتے میں رزالت ملنا شروع ہو جائے گا کسی کو دوسرے ہفتے میں بعض اوقات سخت جلت والدہ ہیں اس کو تیسری ہفتے میں بھی اس کے زبر دست لالتہ ہیں لمبائی سختائی مٹائی اور طاقت بے بہاب مل جائے گی تو آپ اس کو ایک بار بنائیں گے ازمائیں گے تو مجھے دعائیں دیں گے یہ اتنا نراز کا نفس کا کیمتی اس کا جو میں آپ دوستوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں آپ اس کو ضرور بنائیں استعمال کریں اور ہمارے حق میں دعا کریں ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو کے تات تب تک آپ نہ خیال